ہم نے یہاں ہے کہ یہاں ہوں کہ ایک دو بندے آئیں گے لیکن الحمدللہ الحمدللہ سو مینی پیپل ترنڈ اف اور میں ہم میکنی ہیپی السلام علیکم برادرز حالات واقعات یہ ہے کہ یہ ذکر ہے انیس مارچ کا اسی دن کا جس کا پچھلے و لوگ میں نے اپلوڈ کیا تھا یار اس ریویو والا پارگیو سٹی میں جو ہم نے شوٹ کیا تھا عویز بھائی کے ساتھ وہ دن کافی سپیشل تھا کیونکہ ایک ہی دن میں دو تین چیزیں پلان ہو گئی تھی ان ایکسپیکٹڈلی اگدم سے اگدم وقت بدل دیا جذبات بدل دیا والا سین ہو گیا تھا ہوا یہ کہ میرا بچپن کا دوست احمد جو کراچی میں رہتا ہے اب وہ کراچی سے آیا تھا بائی روڈ اپنے ایک اور دوست کے ساتھ اور وہ لوگ نورتھ گئے تھے ٹرائول کرنے کے لیے ٹور شور مارنے کے لیے وہاں سے وہ لوگ واپس آئے اور اتوار کو غالباً ان لوگوں نے نکل جانا تھا یا پیر کو تو وہی ہفتے کا دن تھا جو کہ ہم نے ملنا تھا اور یہ وہی دن تھا جب ہم نے گاڑی کا ریویو شوٹ کرنے جانا تھا پارک یو سٹی آدھا دن تو ہمارا وہاں نکل گیا اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ تین بجے کے بعد احمد وغیرہ اور میں اور ہمارا ٹرپل اے گروپ کا تیسرا دوست ابو بکر ہم تینوں مل کے جمع ہوں گے ایف نائن پارک میں کیونکہ ایف نائن پارک میں ایک میٹ اپ بھی تھا علی اتشام بھائی کا جو کہ شام کو ہونا تھا چار بجے سے آن ورڈز میں وہ بھی مسنے ہی کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے ان لوگوں کو وہی پہ بلالیا تو پی وی سی سے ریپ اپ کر کے احسن کو میں نے ڈراب کیا رستے میں اور وہاں سے میں نکل گیا سیدھا ایف نائن پارک جہاں پہ یہ تینوں برادرز میرا ویٹ کر رہے تھے کوئی جانے پہ جانے لوگ لگ رہے ہیں لانگ ویٹڈ ملاقات تھی دوہزار سترہ کے بعد سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی تھی تو وہ ایک ایموشنل مومنٹ تو تھا لیکن اب ہم اتنے ایکسپریسیف نہیں ہیں تو ہم نے اس کو اتنا ظاہر نہیں ہونے دیا ایموشنز اندر ہی رہے لیکن ایک سپیشل مومنٹ ضرور تھا اور علی بھائی کے میٹ اپ سے پہلے ایک سپیشل ریونین ہمارا یہاں پہ ہو رہا تھا ملاقات ہوئی حال چال پوچھا گب شب شروع ہو گئی اتنے عرصے کی پنڈنگ باتیں تھیں وہ تو ختم ہونی نہیں تھیں تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ علی بھائی کے میٹ اپ کا بھی تھوڑا سا احوال معلوم کرتے ہیں کہ بھئی کیا سین ہے کیا چل لائے کیا چل لائے دیکھ رہے ہیں آپ کراچی انفلوینس اب ایف نائن پارک بڑا ہی اتنا ہے کہ جہاں پہ ہم تھے وہاں سے میٹ اپ تک پہنچتے پہنچتے بھی کافی ساری باتیں ہو گئی ہماری رستے میں خیر دور سے جب مجھے میٹ اپ کا سرکل نظر آیا تو میں اس طرف چلا گیا اور باقی تینوں بوئیز دوسری طرف چلے گئے غالباً کرکٹ گراؤنڈ میں میچ ہو رہا تھا وہ دیکھنے چلے گئے یا جو بھی تھا میں نے جا کے علی بھائی کا میٹ اپ جوائن کیا علی اتشام بھائی کا میٹ اپ تھا وہاں تھوڑی در بیٹھا رہا باتیں ہوتی رہیں اور وائی سی میڈیا ٹیم والے بوئیز بڑی ایکٹیولی اپنی سنیمیٹوگریفی سسٹیمیٹک شوٹس لے رہے تھے خیر اسی طرح کرتے کر آتے اثر کا ٹائم ہو گیا تو وہاں قریب ہی ایف نائن پارک کے کونے میں مسجد بنی ہوئی تھی وہاں جا کے اثر کی نماز پڑھی اور اثر کے بعد پھر ہم نے وہ والا کلپ ریکارڈ کیا تھا جس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری آخری دفعہ جو ملاقات ہوئی تھی کراچی میں اس کے بعد میں نے ولاغنگ سٹارٹ کی تھی اور یہ پہلا ولاغ ہے جس میں ہم تینوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اور ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اس دوران ابو بکر باوجود یہ کہ وہ پنڈی میں ہی رہتا ہے وہ پھر بھی کبھی میرے ولاغ میں نہیں آیا تھا اب آیا ہے تو دونوں ہی ایک ساتھ میرے ولاغ میں آ رہے ہیں آج انٹرسٹنگ بات ہے تو اس پہ ایک گوڈ پوٹینشل تو بنتا ہے ڈسپوائنٹنگ انٹرپشن سیڈ ریاکٹس جس کلپ کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ یہ دونوں ولاغ میں فیچر ہو گئے فائنلی اور جس میں میں نے دونوں کو انٹرڈوز کرایا تھا اور اپنے ٹرپل اے گروپ کے بارے میں بتایا تھا وہ کلپ اس نو ویر ٹو بی فاؤنڈ وہ کلپ سفہ ہستی سے مٹ چکا ہے اس کا نام انشان مٹ چکا ہے کہیں پہ وہ مجھے ملنی رہا اپنے موبائل سے میں نے ریکارڈ کیا تھا موبائل میں بھی نہیں ہے لیپ ٹوپ میں بھی ٹرانسفر نہیں کیا میں نے فرسٹریٹنگ اور ڈسپوائنٹنگ ہے میرے لیے لیکن اب نہیں ہے تو نہیں ہے تو بس تو یہی ہے بس ملاقات ہو گئی ملاقات تو ہو گئی ویڈیو فوٹیج بشک نہیں ہے لیکن ذہن میں میمریز تو ضرور ہے نا انہی کو چیرش کر لیں گے ہم بائی دے وے میں جس کراچی ٹرپ کا ذکر کر رہا ہوں جس کے بعد میں نے ولوگنگ سٹارٹ کی تھی اس کی پوری کہانی میں نے سنائی تھی ایک اور ویڈیو میں جو کہ میرے چینل کی ایک ٹاپ ویڈیو میں آتی ہے وہ ویڈیو میرے چینل کے فیس پہ آتی ہے جب آپ ویڈیو کرتے ہیں میرا چینل ایزا سبسکرائبر ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہانی ذرا پرانی یعنی کہ ولوگنگ کی کہانی میں نے ولوگنگ کیسے سٹارٹ کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک کمیٹس میں بھی آئیڈ کر دوں گا وہ ضرور دیکھیں وہاں میٹ اپ میں مجھے اپنے جاننے والے کچھ اور بائیز بھی مل گئے تھے تو ان سے بھی بات چیت ہوتی رہی ان فیکٹ اثر کے بعد میٹ اپ کے اینڈ پہ جب علی بھائی لوگوں کو اپنے ولوگ میں فیچر کر رہے تھے میں شکیل بھائی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا جو کہ یوت کلپ میں ہی گرافک ڈیزائنر ہیں ان سے میری آن لائن گپ شپ پہلے سے تھی وہاں پہ پہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا اور میں ولوگ میں فیچر بھی نہیں ہو سکا شاوٹ آؤٹ نہیں لے سکا یار شاوٹ آؤٹ مس ہو گیا جسٹ آن آ لائٹر نوٹ کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا کہ شاوٹ آؤٹ لیا جائے مقصد تو صرف ملاقات ہی تھا لیکن میرا ایک اور دوست حاطب جو ہے وہ فیچر ہو گیا علی بھائی کے ولوگ میں تو اس کا کلپ میں اگر لگا سکا تو لگا دوں گا سبسکرائب ٹو ہاتھے بابیس چائنا کے ولوگ اگر آپ نے دیکھنا ہے چائنا دیکھنا ہے میرے کیمرے کے ذریعے تو پلیز سبسکرائب کریں ہاتھے کلپ میرا مس پلیز ہوا ہے کنی ڈیلیٹ ہوا ہے یا ریکارڈ ہی نہیں ہوا جو بھی ہوا ہے لیکن اس کا مجھے افسوس ضرور ہے بٹ اینیویز ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے مووو آن کریں گے علی ای بھائی کا میٹ اپ اپنے اختتام کو پہنچا تو اس کے تھوڑی در بعد ہم لوگ بھی وہاں سے نکل پڑے بوئیس کو بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم وہاں سے نکل کے گھوم کے ایف نائن پارک کے دوسرے سرے پر مکڈانلڈز جا پہنچے مکڈانلڈز گئے تو سیحی لیکن وہاں پہ کچھ موڈ نہیں بنا تو پھر وہاں سے نکل کے دوبارہ گھوم کے ایف ٹین ورکرز میں پہنچ گئے او پی ٹی پی او پی ٹی پی ون پوٹیٹو ٹو پوٹیٹو میں نے سوچا ہے اس ولوگ کو یہاں پر آئین کر دیا جائے وہاں پہ برگرز کھانے کے بعد واپسی کا ارادہ باندھا میں اپنے راستے نکل گیا اور وہ دوسری گاڑی میں الگ چلے گئے یوں اس دن کا اختتام ہوا جو کہ بہت ہی لمبا دن تھا میرے لئے اس کا اختتام ابھی نہیں ہوا تھا کیونکہ میں جب یہ سب کچھ کر کر آنے کے بعد واپس پہنچ رہا تھا گھر کے رستے میں تھا تو گھر سے کال آئی کہ امرجنسی ہے بھانجی کا سر پھڑ گیا ہے تو پھر جلدی جلدی گھر پہنچا اس کو لے کے ہسپٹل گیا کیونکہ ابو اس وقت مزید گئے ہوئے تھے فون ان کے پاس تھا نہیں ہیپنز لیکن الحمدللہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوا اور ریکاور ہو گیا ٹائم پہ تو یہ دن میرے لئے بہت ہی ہیکٹک تھا اور میرے جیسے بندہ جس کے لئے دن میں ایک جگہ جانا بھی کافی پلاننگ مانگتا ہے اس کے لئے اتنا سارا کچھ ایک دن میں کر لینا اور اتنا لمبا دن اور اتنی ٹرائولنگ سو ایک سو دس کلومیٹر کی ڈرائیو ایک دن میں حالت تو خراب ہو گئی تھی اس دن لیکن مزہ بہت آیا الحمدللہ گوڈ پوٹنچل ہیکٹک پوٹنچل اس ولوگ کے لئے اتنا ہی فریقونٹ سٹوریز وغیرہ کے لئے انسٹا پر فالو کر لیں m.abdollah.tariq چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں Abdullah Tariq سائننگ آف اللہ حافظ علی ای بھائی کا میٹ اپ اپنے اتشام اپنے اتشام کو پہنچا علی ای بھائی کا میٹ اپ اپنے اختتام کو پہنچا تو اس کے تھوڑی در بعد ہم لوگ بھی وہاں سے نکل پڑے